اتر بھارت اور مدی بھارت کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو بارش کی ایک ایک بوند کو ترس رہا ہے اور اس پر منرا رہا ہے سوکھے کا ایک بہت بڑا خطرہ موسم بارش کا ہو مہینہ برسات کا ہو اور آسمان سے پانی کی بوندیں جھما جھم گر رہی ہو تو پھر کیا کہنے ایسے میں جنتا بھی خوش، کسان بھی خوش اور سرکار بھی خوش لیکن اگر سب کچھ اُلٹا ہو جائے اور دھرتی بارش کی بوندوں کے لیے درس جائے تو پھر خوشی کی بات تو دور، البتہ پریشانی سامنے پاؤں پسارنے لگتی ہے موسم بیبھاگ کے آکڑے نے یقیناً پردھان منتری نرین موڈی کی پیشانی پر پریشانی کی لکیروں کو کھیج دیا ہوگا اچھے دنوں کی شروعات سے پہلے ہی قدرت نے برے دنوں کا آگاز کر دیا ہے موسم بیبھاگ کے تازہ آکڑوں کے مانے تو دیش کا 85% حصہ بارش کی کمی کا سامنا کر رہا ہے جولائی میں ابھی تک بارش کے مطابق مانسون کی بارش سامانے کے مقابلے 43 فیزدی کم رہی ہے ایک جون سے لے کے دس جولائی تک کا جو رینفال ڈیٹا ہے اس میں پورے دیش میں 43% کی رینفال ڈیفشنسی ہوئی ہے جولائی کے مہینے میں ایسٹ انڈیا میں اچھے بارش ہوئی ہے نورٹھ ایسٹ میں بارش ہوئی ہے لیکن جو نورٹسوش انڈیا کا علاقہ ہے پنجاب، حریانہ، دہلی، پشیمت پردیش یہاں تک پشیمت پردیش، راجستان اور کجرات ان علاقہوں میں جولائی کے مہینے میں پچھلے کئی دنوں سے بارش کی بہت کمی رہی ہے جولائی کا دوسرا ہفتہ ختم ہونے کو ہے لیکن دیش بھر میں مانسون کی اسطیتی ابھی چنتا جنک ہی بنی ہوئی ہے اتر ہو یا پھر دکشن یا پوراپ یا پششن پورا بھارت بادلوں اور بارش کیلئے ترس رہا ہے اگر مانسون کی یہی چال رہی تو پھر آنے والے دنوں میں اس کا سیدھا اثر کھیتی پر پڑے گا نتیزہ فصلوں کی اتپادن پر دکھے گا اور آخرکار ذمہ داری سرکار کے کندھوں پر گیرے گی سب سے برا حال متھ بھارت کا ہے جہاں اب تک مانسون کی بارش سامانے سے 63 فیزدی کم ہوئی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں چاول کا اتپادن سب سے زیادہ ہوتا ہے یہی حال پورو اور پوروطر بھارت کا ہے جہاں مانسون کی برسات 22 فیزدی تک کم ہوئی ہے ستہ میں آنے کے بعد موڈی سرکار نے ہر دن دیش کے ہر ناغریک کو پیٹ بھرنے کا بھروسہ دیا ہے لیکن جب قدرت ہی دھوکہ کرنے لگے تو پھر کیسے پورا ہوگا نئی نویلی سرکار کا وادہ اس سرکار کا وادہ جسے جنتہ نے بھرپور بہومت کے ساتھ ستہ سوپی ہے مانسون کی غلط چال یقیناً موڈی اینڈ کمپنی کی مشکلوں کو بڑھانے والی ہے حالانکہ سرکار بار بار دلیل دے رہی ہے کہ کسی بھی آپات اس ستی سے نپٹے کے لیے مکمل تیاری ہے لیکن موسم کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگستہ و ستمبر کی بارش پر النینوں کا بھی اثر دکھے گا یعنی آنے والے مہینوں میں بھی بارش کو ترسنا پڑ سکتا ہے ایسے میں فیلال جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ موڈی پر مونسون بھاری ہے دلی سے سدھارت کے ساتھ آس تک بیورو